گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور سکن اپنی زیادہ خراب اس کیلئے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کچھ پیک بناتے ہیں آج کہ سمار پیک جس کا نام میں دھوں گے اور ایسا کچھ ہونا چاہیے چہرے کی جو چھلٹ ہے بلکل نورمال ہو جائے جو آئل زیادہ آ رہا ہے چہرے میں پھنپلز ہو رہا ہے اور گرمی تو کم نہیں ہوگی لیکن ہم تو اپنے لئے سروشن نکال سکتے ہیں تو اس لئے بہتر ہے کہ اپنے لئے سروشن نکالیں اور ایسا کچھ پیک اپنی گھریلی چیزوں سے بناتے ہیں جو ہمارے لئے بہت زیادہ افیکٹیب بھی ہو فائدہ مند بھی ہو تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سمار پیک بنانے کیلئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایک آلو کچھالو چھوٹے سائز کا لینے یا بڑے سائز کا لینے کوئی بھی ایشو نہیں ہے اس چیز کا لینے اس کو ہم نے پہلے چھیل لینا ہے اس کو پیل آف کر لینا ہے اچھی طریقے سے آلو کے بینفیٹ بہت زیادہ ہے کھانے کے لحاظ سے بھی اور لگانے کے لحاظ سے بھی اس لئے کوشش کیا کریں کھانے کے ساتھ ساتھ لگانے کی توجہ دیا کریں تاکہ آلو سے کچھ فائدہ جو آپ لوگ اپنی سکن پر لے سکتے ہیں وہ تو لیں کم اس کم ٹھیک ہے یہ آلو ہم نے چھیل لیا ہے اس کو اب چھوڑی کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کدوگش لے کے گریٹر چھوڑا سا کوئی بھی گریٹر لے اس کے اپنی بنتی سے اس آلو کو آپ نے اس کے بیڑا گھرا کور کر دینا ہے شلکر دار کے ہم نے کچھ بھنکتری لائی لیکن آلو بھی کہے گا میں کانا پھز گیا ہوں آپ نے کدوگش کرنا ہے اتنا کدوگش کرنا ہے آپ نے کہ آپ کو دو چمچ اس کا جوس نکال آیا آرام سے ٹھیک ہے اس طریقے سے میں کدوگش کرنا ہوں آلو کو بوائل نہیں کر رہا کچھ ہماری بہنیں یہی کرتے ہیں کہ بوائل کر کے اس کا جوس نکال لیتی ہیں تو یہ بوائل کر کے کبھی بھی اس کا رست کبھی بھی نہیں نکلتا کسی بھی چیز کا آپ نے اگر جوس نکالنا ہو تو اس کو کدوگش کریں اس کے بعد اس کو آپ اسٹینڈرز کی مدد سے یا منپل کے کپڑے کی مدد سے آپ اس کا رست نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے آلو کا بیڑا غرق ہم نے بہت اچھی طریقے سے کر چکا ہے آلو کو کہے گا کہ میں اہاں پہ خس گیا ہوں یہ لوگ کھاتے کم ہیں اور لگاتے زیادہ ہیں اتنا ہو گیا ہے کہ یہ دو چمچ آرام سے رست نکل جائے گا ٹھیک ہے اس چیز کو ہم پیچھے کرتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی آپ چھنی لے لیں چھنی لے کے آپ نے یہ آلو کا جو رست ہے آلو کی بربادی ہم نے لگائی ہے اس کو لے کر آپ نے اچھی طریقے سے اس چمچ کی مدد سے یا ہاتھوں کی مدد سے اونگیوں کی مدد سے آپ نے اس کا رست نکال دینا ہے یہ سمر پیک بہت ہی زبردست ہے اتنا زبردست ہے کہ آپ لوگ ایک دفع اپنے چہرے پر اپلائی کریں گے نا تو آپ لوگ سمجھا جائے گی میں نے کیا چیز لگائی ہوئی ہے اور اپنے آپ کی چہرے کو اتنا زیادہ یہ ٹھنڈک دے گا اور آئل کنٹرولنگ کے لئے تو سب سے بہت رہی ہے آئل کنٹرولنگ کیا تھا یہ سمجھیں بادشاہ ہے جیسے عام کو کہتا ہے نا عام بادشاہ ہے اسی طریقے سے آئل کنٹرول کرنے کے لئے یہ جو ریمیڈی میں آپ کو بتشیر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ یہ زبردست تھے ٹھیک ہے ون سپون نکل گیا یہ بہت ہے ہمارے لئے اس کے بعد آپ نے دی لیمن جو کہ آج کل بہت زیادہ مہنگے ہوئے ہیں لیکن قربانی تھوڑی سی دینی پڑے گی آپ کو لیمن کی ٹھیک ہے لیمن کا جوس ہم نے کوئی بھی زیادہ نہیں یوز کرنا ہم نے صرف چند بروپس لینے چند بروپس آپ نے ایڈ کرنے اس میں ٹھیک ہے دو سے تین کترے بہت ہوں جن کو اللرگی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کین پہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس ریمیڈی میں لیمن اس ویے سے یوز کر رہی ہوں میں کہ یہ چہرے پہ شائن لائے گا آپ کی لیمن کا جو بینیفٹ ہے چہرے پہ شائن لانا ہے آلو کے یہ جو آلو کا جو ہم نے ستیا ناس کی ہے نا یہ دیکھیں آلو بیچا رہے گا بتا نہیں کیا کہہ رہا ہوگا مجھے کھا لیتے تو بہتر تھا مجھے کیوں زائے کی آپ لوگوں نے اس کے بعد جو تیسری جو چیز اس میں ایڈ ہوگی وہ ہے آٹا جو لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ملتا اور ہم لگانے کے لیے ہم دیکھیں کتنے زیادہ میر ہیں آپ نے جس طریقے سے جس قانٹی میں آپ نے یہ آلو کا رس لیا ہے اسی قانٹی میں آپ نے یہ آٹے کی مگدال بھی شامل کرنے ہیں اس کے بعد چوتھی چیز اس میں شامل کروں گی میں ارکے گلاب ارکے گلاب آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ڈروپس اویلیبل ہیں آپ کے پاس کیونکہ آنکھوں میں یہ دیکھیں اسپری کی صورت میں ہیں تو میں اسپری کی صورت میں ہی ڈالوں گی اس میں ہم نے اتنا زیادہ اس کو مکس کرنا ہے یعنی کہ اتنا اس میں شامل کریں گے کہ یہ اچھی طریقے سے مکس اپ ہو جائے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھی طریقے سے اس کو ایسا بناتے ہیں جیسے ہم جھنڈیاں نہیں لگاتے تھے ٹھوٹین اگس میں ٹھوٹین اگس میں جیسے ہم جھنڈیاں لگاتے تھے نا جو لئی بناتے تھے اس طرح کی لئی بنانی ہے انیس کی کیونکہ روز وارٹر کبھی بھی آپ کو کبھی بھی کسی بھی ریمیڈی میں کبھی بھی آپ یوز کریں تو آپ بلا تکلف یوز کر لیا کریں کیونکہ اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کسی بھی قسم کا سائیڈ پہ کریں یہ جبکہ آپ کی اگر کوئی ڈیمیج سکن ہوں گی نا آپ کی فیس کی تو آپ کی یہ ڈیمیج سکن کو یہ ریپیئر کر دے گا نقصان نہیں دے گا کبھی اور روز وارٹر بنانے کا بھی مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ روز وارٹر بنانے کا طریقہ ہے بنائیں ہمیں ہم اپنے گھر میں روز وارٹر کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آگئی ہی ویڈیو میں بھی آپ کو میں بتاؤں گی کہ روز وارٹر کس طریقے سے بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ بالکل وہی لئی کی طرح پک چکا ہے جیسے ہم چود اگس کی فوٹین اگس کی جو جھنڈیاں اپنے گھر میں لگاتے تھے ای میکسچر جو میں نے بنا کے آپ کو دکھایا ہے نا یہ فیس پیک کے لئے اس کو میں چہرے پر اپلائی کر کے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کے جانا یہ ڈاؤٹ کلیر ہو جائے کہ یہ نا کہ آپ بتا ریمیڈی صرف آپ ڈیوز کر کے لئے دکھاتے ہیں کہ میں اپنی چہرے پر خود لگا کے دکھا رہا ہوں اس کو آپ نے کوئی مساج اس کا نہیں کرنا اپنے چہرے پر جرا سب مساج نہیں کرنا بس یہ فیس پیک ہے مینٹھول کی صورت میں یعنی کہ آپ کے چہرے پر جو گھرمی کی وجہ سے جو ایک کسی الجھن آنا شروع ہو جاتی ہے فوراں الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ گھرمی یہ کیسی مسئبت ہے جو یہ نا ہمارے چہرے کا بڑا گھرک کر دیا اس نے اور اچھی طریقے سے آپ پورے چہرے پر لگا سکتے ہیں اسے ویک میں ٹو ٹائم آپ کی اور ٹری ٹائم جیوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ ریمیڈیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جس کی ریزلڈ ہوگی کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں انسٹینٹ ریزلڈ چاہیے یعنی پوری ریزلڈ ہمیں چاہیے ایسی ریمیڈیز آپ بتایا کریں اور اللہ کا شکر ہے جتنے بھی آج تک میں نے جتنی ریمیڈیز آپ لوگوں سے شیئر کی جتنے ٹریٹمنٹ شیئر کی ہیں آپ لوگوں کا فیڈبیک اچھا ہے اور یہ میں توبارہ کروں گی جو آپ لوگ کمنٹس مجھے میرے پیج پہ آکے دیتے ہیں آپ لوگ واتس اپے مد دیا کریں میسنجر پہ مجھے کمنٹس مد دیا کریں کہ آپ کی ویڈیو میں یہ ہے اور آپ کی ویڈیو اچھی بنی ہے یہ اچھا ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ مجھے یو ٹیوب کے جو میرا چینل ہے جو ویڈیو جا دیکھ رہے ہیں وہاں کمنٹس سیکشن کا ایک باکس بنا وہ ہوتا ہے آپ مجھے لازم بتایا کریں کہ آپ کی ویڈیو میں اگلی ویڈیو آپ لوگ کون سی دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میرے ڈرائی فرم یہ بس کھلا دیئے چہرے پر آپ یقین کریں کہ میرے چہرے پر ایک جیسے منتھول لگا کے یعنی کہ ہم لوگ جیسے ایک ہوسٹ ٹوفی جو کھاتے ہیں اس کی کیسے تھندک ہوتی ہے اس طرح کی تھندک میں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی ہوں کل والی مہدی دیکھیں کہ یہ مرشلہ کلر بہت زیادہ ہے انشاءاللہ آگی مہدی لگا کے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اب یہ سوڑا سا ڈرائی فرم میں ہو جا تو میں آپ کو اس کو ریموو کر کے بھی دکھاؤں گی کہ اس کی ریزرٹ کیسی آئی ہے میں ریموو کرنے لگی ہوں اور ریموو کرنے لگی ہوں کہ ریموو کرنے لگی ہوں کہ ریموو کرنے لگے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی بہت زیادہ ٹائم نہیں رکھا اسے اور اپنا فیس اگر اپنا دھو لیں گے تو وہ زیادہ مہتر رہے گا دیکھیں بلکل کلیر ہو گئی اس کی نیہاں بلکل ہی کلیر ہو گئی یہ یعنی کہ یہ بلکل کلیر کرتا ہے یہ سمبر پیچ جو ہے بلکل کلیر کرتا ہے کیا کہ آپ نے باقی چیزیں ملائے بغیر جانا آپ آٹا ہے لگا کے نا آپ نے چہرے پر بیٹھ جانا آپ آپ نے جو جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو جو چیزیں سے بیچ میں ڈلی ہی ہیں وہ آپ نے بیچ میں لازمی ایڈ کرنی ہے یہ کافی حد تک یہ کلیر ہو گیا کافی حد تک کلیر ہو گیا اب یہ سکن آپ چیک کریں بلکل گیا یہ سوفٹ ہو گئی اس کی بلکل بہت زیادہ سوفٹ ہو گئی اور جینا نا میری ویڈیو کبھی تک لائک نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان کے لئے اکثر میں نے کل بھی آپ کو یہ ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ کہ جب چینل کے آپشن پہ جاتے ہیں سبسکرائب کے آپشن پہ جا رہے ہیں تو ہم پر سائن ان کا آپشن آ رہا ہے وہ کچھ گوگل کے ایک طرف سے مسئلہ تھا تو وہ حل ہو چکا ہے لیکن اب میں نے اپنے جو یوٹیوب کا لنک ہے ایک تو ویڈیو کا لنک ہوتا ہے میں نے یوٹیوب کا لنک آپ لوگوں کے ساتھ ایف وی بھی شیئر کیا ہے ووٹسپ پہ میں نے شیئر کر دیا میسنجر پہ بھی شیئر کر دیا انشاءاللہ انسٹاگرام پہ میں شیئر کر دوں گی اور ایف وی پہ میرے دو گروپ ہیں ان کے نام میں شیئر کر دوں گی ساتھ اور انسٹاگرام پہ میں بہت کم یوز کرتے ہیں لیکن میرا پیج ہے وہاں پہ کوشش کیجئے کہ آپ لوگ وہاں پہ مجھے فالو کیجئے گا اور اس کے ساتھ جی ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں کے لازمی پتائی آپ لوگ ہیں کہ آج ویڈیو کی جو سٹارٹنگ ہے وہ بہت ہی بہت ہی الگ طریقے سے ہوئی ہے کیا بات ہے یہ تو میں نے کہا تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے نا ہر دفار ڈیڈی بیسی سپے کیسی ویڈیو دیکھنے کے بھی ہر بندہ تھک جب ہے تو اس لئے میں تھوڑا سا اس کا میتھوڈ جو تھا وہ تھوڑا سی سٹوری بائس کی ہے میں نے چلو یہ سٹوری بائس ہے کر کے تھوڑا سا ویڈیو کو چینج لانا چاہیے امید کروں کہ آپ لوگ سا ویڈیو کو لازمی لائک کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور مزید ویڈیو کا اگر دیکھنے کا ارادہ ہو تو نوٹفیکیشن کا جو بیل آئیکن ہے وہ لازمی دبائی دیجئے گا تاکہ اپ ڈیٹس آپ لوگ کے پاس آتی رہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور بہت ساری دعا میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ